نقشبندی پریوار کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ویڈیو کی موٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کی جائے کہ لمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ ایک جلیل قدر بدری صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک دعوت پر حاضر ہوا ایک باندھی میرے لئے ایک تولیہ لائی تولیہ کافی میلے تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو صاف کر کے لے آؤ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ تولیہ تو میلہ تولیہ وہ باندھی لے کر بھاگی اور جلتے ہوئے تندور میں اس تولیہ کو پھینک ڈالا اور وہ تھوڑی دیر کے بعد جلتے ہوئے تندور سے اس تولیہ کو اٹھایا اور اٹھا کر واپس لائی میں نے دیکھا کہ وہ تولیہ بالکل صاف تھا میرے سامت نے تھا مجھے حیرانگی ہوئی میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے انہوں نے بتایا کہ جس طرح آپ تشریف لائے ہو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں نے دعوت کی تھی آقا اگر مجھ غلام کی دعوت کو قبول فرما کر میرے گھر میں تشریف لائے تھے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلوانے کے بعد میں نے تولیہ ان کی خدمت میں بیش کیا آقا نے اس تولیے سے اپنے ہاتھ مبارک کو صاف کیا اور پھر میں نے تبرک کے طور پر اس کو اپنے گھر کے اندر محفوظ کر لیا کبھی دھویا نہیں اس کو اور پھر جب بھی دل چاہتا اس تولیے کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کیا کرتا اب اتنا اصحا ہو چکا وہ تولیہ میں نے دھویا نہیں جب بھی میل کچھ آل بڑھتی ہے میں اس تولیے کو میلے تولیے کو جلتے دہکتے ہوئے تندور میں ڈال دیا کرتا ہوں میل کو وہ آگ کھا جاتی ہے تولیے کا ایک دھاگہ بھی اس کو نہیں جلاتی اور میرے محفوظ کے ہاتھ کا لمس جو لگ گیا وہ آگ کیسے جلا سکتی ہے میرے بھائیو اگر پوری جہنم کی آگ بھی آ جاتی اس تولیے کا بال بیکہ نہ کر سکتی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ لخت جگر ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھن میں کام کر رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی بیٹی فاطمہ کی مدد کے لیے کچھن میں چلے جاتے ہیں ایک دو روٹیاں پیڑے بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو دیتے ہیں کہ اس کو بھی پکا لینا اور خود جا کر اندر تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد آواز لگائی کہ فاطمہ ابھی تک روٹی نہیں پکی کھانا نہیں لائی بیٹی نے سعادت مان بیٹی نے ہاتون جنت میں فرمایا ابباجی باقی ساری روٹیاں تو پک گئیں لیکن دو روٹیاں ہیں کہ پکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو لگتار جتنا مرضی آگ پر طوے پر رکھ کر پکانے کی کوشش کروگی فاطمہ جس پیڑے کے ساتھ جس آٹے کے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا اس کو آگ کبھی پکا نہیں سکے گی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ لگانے کا لنس مبارک کا کمال تھا کہ جس چیز کو ہاتھ لگ گیا وہ جہنم سے بج گئی میرے بھائیوں وہ صحابی وہ تمام جماعت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں ہاتھ دے کر دائر ایمان میں داخل کر دیا اگر آگ روٹی کو نہیں پکا سکتی تو اس مبارک جماعت اس پر بھی جہنم حرام ہو گئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ملتا ملتا